بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے تیشو کلچر اور کلوننگ تیشو کلچر اور کلوننگ کی ڈومین ہے بیسیکلی یہ ہمارے پاس بائیو ٹکنالوجی کی ڈومین ہے کس کی ڈومین ہے یعنی برانچ بائیو ٹکنالوجی کی اندر اس چیز کو ہم بازے سٹڈی کرتے ہیں اب یہ جو تیشو کلچر اور کلوننگ ہے نا یہ مور اور لیس سیملر ہیں دونوں چیزیں پہلے آپ کو تھوڑی سی کلوننگ بتاتا ہوں پھر تیشو کلچر کی طرف ہم جائیں گے ہم کہتے ہیں جو کلوننگ ہے نا یہ ایسا عمل ہے جس میں ہم ایک سیل لے کے کسی جاندار کا ایک سیل لے کے کسی ایک جاندار کا ہم اسے ایک نیو ارگنیزم کروئے نیو ارگنیزم پروڈیوز کروئے نیا جاندار بنائے جو جو جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل جو جنیٹیکلی اس عمل کو ہم کلوننگ کا نام دیتے ہیں اور وہ جو نئے جاندار پروڈیوز کرائیں گے ہم ان کو کلونز کا نام دیتے ہیں کہ یہ کلونز بنا رہے ہیں آئیڈنٹیکل کوپیز آف تا سیلز پروڈیوز کر رہے ہیں کسی بھی چیز کا بھیڑ کا کولون تھا ہاں زندہ اس کا نام ڈولی رکھا تھا اس کے بنانے والے نے آپ کے گھر میں لکھا ہو گیا تو اس میں یہی ہے وہ پوری ڈیٹیل ہے میں آپ کو تھوڑے سے ہنٹس دیتا ہوں کہ ہوتا کیا جس میں کلوننگ میں یا تو ٹو ٹائپ کی کلوننگ ہوتی ہے زائیگورٹ جب بنتا ہے ایک زائیگورٹ ہم لیتے ہیں زائیگورٹ لیتے ہیں اس زائیگورٹ کا اپنا جو جنیٹک میٹیریل ہے وہ نکال دیتے ہیں اس زائیگورٹ کا اپنا جنیٹک میٹیریل اور اس کے اندر ہم اپنی مرضی کا جنیٹک میٹیریل ڈال دیتے ہیں اور اس زائیگورٹ کو واپس اٹھا کے یوٹرس میں امپلانٹ کر دیتے ہیں اب جیسے ہی اب نیا زائیگورٹ اب وہ زائیگورٹ آرگنیزمز میں کنورٹ ہوتا ہے نئے جاندار میں کنورٹ ہوتا ہے جب وہ نئے جاندار میں کنورٹ ہوگا اس جاندار میں وہ پروپرٹیز آئیں گی جس کا جنیٹک میٹیریل ہم نے اس آئیگورٹ میں ڈالا یعنی ہماری مرضی کی خصوصیات اس کے اندر ظاہر ہو جائیں گی تو جیسا ایک ہمارے پاس سنگل آرگنیزم تھا اس جیسا ہم نے ایک نیو آرگنیزم پروڈیوز کر لیا بلکل ہو بہو بیسا ہے کیونکہ اس کا جنیٹک میٹیریل بلکل ہو بیسا ہی ہوگا کلیر تو ہم نے کہا کہ جو کلوننگ ہے یہ ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر ہمارے پاس کلوننگ ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر ہمارے پاس سیم آئیڈنٹیکل کوپی جو ہے وہ آرگنیزم کی پروڈیوز ہو آئیڈنٹیکل کوپی پروڈیوز ہو اچھا اس کلوننگ کے عمل میں بیٹے جو مین ٹیکنیک یوز ہوتی ہے that is tissue culture that is tissue culture as the name indicate what are tissues a collection of cell group of cell یہی ہوتا ہے نا ایک cells کا مجموعہ کچھ cells ہیں آپ کے پاس اکٹھے کام کرتے ہیں ایک جیسے ہیں دے میں ایک tissue تو tissue culture culture کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھانا کسی چیز کو بڑھانا مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک بیکٹیریا آپ اسے ایک بیکٹیریا سے دس بیکٹیریا بناتے ہو تو یہ آپ نے بیکٹیریا culture کی ہیں کیا کی ہیں فنجائی کی تعداد بڑھائی تو فنجائی کا culture کر دیا اگر آپ نے کسی جاندار کے tissues کی quantity بڑھائی تو this is called tissue culture this is called tissue culture آپ کو کہتا ہے دیکھو ایک tissues جو ہے وہ cells پر ہی مشتمل ہے نا تو cells کے ہمیں عام آپ سے نظر آتے ہیں نہیں آتے تو کہتا ہے دیکھو ہم ایک بہت چھوٹی لیول سے نئے جاندار بنانے کی طرف جا رہے ہیں بہت ہی چھوٹے لیول ہیں کہتا ہے اس عمل میں tissue culture میں کیا چیزیں use ہوتی ہیں tissues استعمال ہوتے یا cells استعمال ہوتے بلچرنگ کو مایکرو پروپاگیشن بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مایکرو پروپاگیشن مایکرو پروپاگیشن کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کی بگننگ کہاں سے ہے tissue cells جو کہ ہمیں عام آپ سے نظر بھی نہیں آتے میں اکثر ایزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو کس کس کو کیٹس کا شوق ہے بلین کون سے رکھی ہوئی پرشین سنگل کوڈ دبل کوڈ سنگل کوڈ دبل کوڈ فلفی ہو اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کی بہت اچھی کیٹ ہے اور آپ کا کوئی دوست آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری کیٹ میں چاہتا ہوں میری کیٹ بھی ایسی ہو یا ایسے بچے دے آگے مہنگے سیل ہوں یا ان کی اچھی نسل آگے بڑھے اب یہ تو اپنی کیٹ نہیں دیتا کروسنگ کے لیے تو وہ کیا کرتا ہے پیار کرتے کرتے اس کو تو پتہ نہیں شلتا اب جب ہم بال کھینس ہیں اس کے ساتھ کیا آجاتی ہے سکین آجاتی ہے تو اب اس سکین کے اندر سیلز ہیں ان سیلز کے اندر اس بلی کا جنیٹک میٹیریل ہے اب یہ جا کے کیا کرے گا اس کی جو کیٹ ہے اگر وہ پرگننٹ ہے اس کا زائیگوٹ نکالے گا اس کے زائیگوٹ کے اندر یہ مطلب ہم نہیں کر سکتے یہ جنیٹک انجینئرز اس کا کام ہوتا ہے سارا اب وہ اس کا جنیٹک میٹیریل اس سیل والا ڈال دیں گے جو یہ اس بلی والا لائے تھا وہ ڈال دیں گے کل کو جب نئے بچے پیدا ہوں گے وہ بھی اسی کی بلی جیسے تو کہاں سے لے آئے اور پھر بعد میں اسے بتا بھی دے اگر بتانا ہو اس نے تو تو یہ اس طرح سے ہم پروپاگیٹ کر سکتے فروم او سنگل سیل فروم او سنگل سیل ٹھیک ہے اب یہاں پہ ٹیشو کلچرنگ میں وہ کہتا ہے ہم پلانٹس کی بات کریں گے میں اینیملز کی طرف بات لے گئے ہم کلوننگ کی طرف بات لے گئے کیونکہ آپ کی بک میں کلوننگ کی اتنی ڈیٹیل نہیں آپ ایف ایسی میں کلوننگ کی ڈیٹیل پڑھو گے وہ کہتا ہے ٹیشو کلچر میں ہم کچھ سیلز لیتے ہیں بیٹے کیا لیتے ہیں کچھ سیلز ان سیلز کو لے کے اب لینے کہاں پہ لے کے اور ان کو رکھنا کہاں پر ہے اس کو ایک ایسے میڈیم میں رکھیں گے ایسے ایسا سلوشن تیار کریں گے اس میڈیم میں جتنے بھی بیٹے ایسینشیل نیوٹریئنٹس ہیں ایسینشیل نیوٹریئنٹس ہیں جو ان سیلز کی لائف کو مینٹین کرنے کے لیے چاہیے ان سیلز کی لائف کو مینٹین کرنے کے لیے چاہیے ان سیلز کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جو جو اشیاء چاہیے وہ چیزیں ساری کی ساری اس نیوٹرینٹ میڈیم میں ڈالیں گے اس گلاس میں اس بیکر میں اس پیٹن ڈیش میں جو بھی چیزیں آپ کے پاس اس میں آپ وہ سلوشن تیار کرو گے اس میں وہ تمام منرلز وہ تمام نیوٹرینٹس ایڈ کرو گے اور ان تمام نیوٹرینٹس کے اندر یہ سیلز اٹھا کے ڈال دو گے بات سمجھے سیلز مر جائیں گے زندہ رہیں گے زندہ کیوں رہیں گے کیونکہ ان کی ضروریات ہے زندگی کی ہر چیز یہاں موجود ہے ان کی ضروریات ہے زندگی کی جو امائنویسٹ جو چیز چاہیے ہم نے اس کو دے دی وہ نیوٹرینٹس سارے پروائیڈ کرتی ہے اب ہم سیلز کو کہیں گے چلو بھی ڈیوائیڈ ہو آپ کیا ہو کچھ سیلز ڈالے تھے کچھ دن بعد وہ سیلز ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے تعداد میں کیا ہو جائیں گے زندہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو سیلز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے میسز میں کنورٹ ہو جائیں گے گچھے بان جائیں گے جن کو ہم کیلسز کا نام دیتے ہیں کس کا نام دیتے ہیں کیلسز کیلس بنیں گے میس بول آف سیلز بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے گینے کھیلنے والی نہیں جو آپ کو نظر آنے لگ جائیں تھوڑی سی بڑی چھوٹی ہوں گی ہم آنکھ سے نظر نہیں آئیں گے کچھ مایکروسکوپی ہوتی ہیں کچھ نظر آنے بھی لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کیا کرو گے آپ کہتے ہو میں نے تو ایک نیا پودا ہوگا نہ تھا یہ تو ایک بال بن گئی ہے یہ تو سیلزی سیلزن صرف پلانٹ کے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کیلس کو نکالتے ہیں ایک دوسرے میڈیم میں شفٹ کرتے ہیں پھر اس دوسرے میڈیم میں ڈیفرنٹ ہارمونز ہوتے ہیں گروتھ ہارمونز ہم کیلسز کو دیتے ہیں اب کیلسز اس نوٹا ڈیفرنشییٹڈ سٹرکچر یہ کوئی خاص واضح سٹرکچر نہیں ہے نہ ہمیں پتا چلتا ہے روٹ کہاں سے نکل نہیں نہ ہمیں پتا چل رہا ہے شوٹ کہاں سے نکل نہیں ہمیں تو وہ پلانٹ لائک لگے نہیں رہا وہ ہمیں پلانٹ لائک وہ تو ایک بال آف سیل ہے کہتا ہے جب ہم اس کیلس کو نکال کے دوسرے میڈیم میں شفٹ کرتے ہیں تو اس دوسرے میڈیم میں گروت فیکٹرز ہوتے ہیں ہارمونز ہوتے ہیں پھر وہ ان سیلز کی ڈیفرنشییشن کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر وہ ان سیلز کی سٹرکچر کو ان کے فنکشن کو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان پر کام کرنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس کیلسز ہوتے ہیں ان کے اوپر ایسے پوائنٹس بناتے ہیں کہ جہاں سے کیا ڈیویلپ ہوں گی روٹس بھی ڈیویلپ ہوں گی اور کیا بھی ڈیویلپ ہوں گی شوٹس بھی ڈیویلپ ہوں گی جب روٹس اور شوٹس ڈیویلپ ہو جائیں گی تو آپ کا یہ بال آف سیل بال آف سیل نہیں رہے گا یہ ایک ننہ سا پودا بن جائے گا یہ آپ کے پاس ایک پلانٹ لیٹ بن جائے گا کیا بن جائے گا پلانٹ لیٹ پلانٹ لیٹ کسے کہتے ہیں چھوٹا پودا جیسے لیف ہوتا ہے نا ایک لیف ہوتا ہے ایک لیف لیٹ ہوتا ہے بڑا پتہ چھوٹے چھوٹے پتے بڑا دروپ لیٹ چھوٹے چھوٹے بڑا پودہ چھوٹا پودہ وہ کہتے ہیں یہاں سے آپ اس پودے کو اٹھاؤ گے آپ اس کو کسی پوٹ کے اندر مٹی میں اس کو لگا دو گے مٹی میں اگر روٹس چھوٹس ڈیویلپ ہوگی نا اس کی آپ اس کو نکال کے جب ہم پوٹ میں امپلانٹ کریں گے تو وہ ایک نیا پودہ بن جائے اب دیکھو ہم نے کچھ چند سیل سے کہانی شروع کی ایونکہ سنگل سیل سے بھی شروع کر لیتے ہیں تو سیل سے کہانی شروع کی اس کا مطلب ہم نے کن چیز کو کلچر کروایا بٹے کشیوز کو کلچر کروایا اور جنیٹیکلی اور آئیڈنٹیکل آرگنیزم پرڈیوز کر لی اسی عمل کا نام کیا ہے یعنی کلوننگ میں جو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے وہ ٹیکنیک کیا ہے تو ہم نے پہلے ایک میڈیم میں ڈالا جس میں تمام نیوٹرینٹس نے گروت کرا ہی سیلز کی اس کے بعد دوسرے میڈیم میں شفٹ کیا تاکہ ان کی سیلز کی ریفرینشیشن ہو سکے ان کی روڈ شوڈ کے سٹرکچرز ڈیویلپ ہو سکے اس کے بعد پلانٹٹ بنا ہم نے اس کو پود میں گروہ کرا نیا پودہ بن گیا پیج نمبر ہے بٹے آپ کے پاس سیونٹی سیون ٹیشو کلچر اور کلوننگ کلوننگ is the latest method of the تیشو کلچر اور کلوننگ کو سمجھ گے شاید ہی علیہ دا تراپک ہے یہ بھی ویجیٹیو پروپکیشن میں آتا ہی in this method identical offsprings are produced from a single parent using its ویجیٹیو تیشو's are cells تیشو کلچر is the technique applied in this method یعنی کلوننگ میں جو تیشنیق استعمال ہونی ہے وہ کونسی ہے کہتے ہیں تیشو's are taken from any part of the plant and are put in a suitable nutrient medium the tissue cells start mitosis and produce masses of cells called and calluses are transferred to another medium that contain the different hormones for the formation of roots stem and leaves the calluses make these structures and grow into a small plant the small plant are then planted in the pots and then in the پہنے چھوٹے گملے میں لگا ہوگا جب تھوڑا سا بڑا ہوگا نکال کے آپ خیت میں لگا دوگی ہے direct خیت میں لگا دوگو بھی کھانے ٹھیک ہے side box دیکھیں کہتے ہیں this method is this method of propagation is also called micro propagation since it uses only small parts of the even can single single cell as well چھوٹے چھوٹے سیلز استعمال کرتے ہیں تو اس لئے ہم اس عمل کا نام کیا رکھتے تھے مایکرو پروپاگیشن کلیئر ہمارے پاس جو اب لیکچر کی سیریز اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس all لیکچرز ہیں جو پچھلی سیریز one ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو لیکچر ہے وہ سمارٹ سلیبس کے اکارڈین ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پوری پلی لیسٹ سرچ کرنی ہے تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا ہوگا ہے وہ لنک کے آپ پر آپ کلک کرو گے تو آپ چینل کی پوری پلی لیسٹ کے اوپر پہنچ جاؤ گے وہاں پہ ترتیب سے سارے لیکچرز ہیں اس ہول ٹرپک میں کوئیسن ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تھینکیو اللہ حافظ